السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لادنو راجستان سے بات کر رہی ہوں میں سر یہ بتائیں کی پردے کے اندر اگر چہرے کا پردہ کیا ہو ہم نے تو کیا اس میں نماز ہو جاتی ہے اور یہ جو آپ بتا رہے ہو آئی پلس ٹی وی پہ دکھایا جائے گا سوال کا جواب تو کب دکھایا جائے گا یہ راجستان سے ایک بہن ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر چہرے کا پردہ کرتے ہوئے کوئی عورت نماز پڑھتی ہے تو کیا حکم ہے دیکھیں نماز کی حالت میں ایک عورت کے لیے یہ واجب نہیں یہ کہ وہ اپنا چہرہ ڈھکے یعنی چہرہ کھول کے اسے نماز پڑھنا ہے یہی سنت ہے یہی اصل ہے لیکن اگر ایک عورت ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پہ اجانب ہیں اجنبی لوگ ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہیں ایئرپورٹ پہ گئی وہاں پہ اس کو نماز پڑھنا پڑا یا کسی میدان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں لوگوں کی نگاہ میں ہے وہ تو ایسے موقع پہ اسے پردہ کرنا پڑے گا اس کا نماز سے تعلق نہیں یہ اس وجہ سے کیونکہ پردہ کا حکم ہے اس کے لیے تو پردہ وہ کرے گی وہاں پہ تو اصل نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے نماز میں وہ چہرہ کھلا رکھے گی یہ سنت ہے لیکن اگر وہ ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پہ اجانب ہیں تو اسے پردہ کرنا چاہیے چہرہ اس کو ڈھکنا چاہیے نہ صرف یہ کہ نماز ہو جائے گی بلکہ اس کے لیے یہی واجب ہے یہی اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اجانب ہیں ان کی بیچ میں اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے تو اپنے چہرے کو ڈھک کے رکھے یہی اس کے لیے ضروری ہے بہن نلاشن میں یہ بھی جاننا چاہا ہے کہ یہ جواب کب ان کو ملے گا تو دیکھیں ایک بات آپ بہن کے لیے بھی اور سب کے لیے واضح کر دیا ہے اس پروگرام کے ذریعے جو سوالات کہہ جاتے ہیں وہ سوالات پہلے واتس اپ پہ جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب کئی سوالات ہو جاتے ہیں تو اس کو اس پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے لائے جاتا ہے تو یہ سوالات پر منحصر ہوتا ہے کہ کتنے سوالات ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر سب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے کوئی دکت نہیں آتی ہے پروگرام چلا ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس ہفتے میں جو سوالات آئیں اگلے ہفتے میں اس کا جواب رکھ دیا جائے تو یہ اصل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی سوال کیا ہے تو ایک ہفتے کے اندر یعنی نیکشٹ جو پروگرام ہوگا اس میں وہ سوالات کے جواب آ جائیں بلکہ اگر سوالات زیادہ نہیں رہیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروگرام سے ایک دن پہلے آپ کے سوالات ہیں تو دوسرے دن ہی آپ کو جواب مل جائے تو اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے کہ کتنے دن کے بعد جواب آئے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سوالات ہمارے پاس ہیں اور کس وقت آپ نے سوال کیا ہے برحال ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے یہ سوال کا جواب آپ لوگ کے سامنے آ جائے